بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ جون عالمی یوم محول تجدید احد کا دن کہ ہم اپنے محول کو صاف سترا رکھیں گے ہم قدرتی وسائل کو دانشمندی سے استعمال کریں گے محول کیا ہے ہوا زمین اور پانی وہ سب کچھ جو ہمارے ارگرد ہے وہ ہمارا محول ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے محول کو بے درے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو خراب کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے قدرتی وسائل جو ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں میرا نام ہے مونی رحمت اور آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اہم شخصیت فارمر ڈیریکٹر جنرل پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جناب آصف شجاہ خان صاحب اسلام علیکم آصف صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انوارمنٹ ڈیر جو ہے عالمی یوم محول ایک خاص اہمیت رکھتا ہے قوموں کی زندگی میں پاکستان کے حوالے سے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے دیکھئے ہر سال یونیٹی نیشنز انوارمنٹ پروگرام ایک تھیم دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے جس کے اوپر پورا سال عمل درامت ملک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سال کا بڑا اہم تھیم دیا گیا ہے اور وہ ہے کہ سات ارب خواب سیبن بلین ڈریمز ایک دنیا ون ورڈ کنزیوم بید کیر یعنی چیزوں کا استعمال احتیاط سے کریں اور اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم بے دریغ چیزوں کا استعمال جو کہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور تھوڑے دیر کے بعد وہی چیز بیسٹ بن جاتی ہے اور وہ یہی جو استعمال ہے جیسے کوئی بھی چیز بنتی ہے ہماری فوڈ ہے جیسے جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہم بہت ساری چیزیں پروڈیوز کریں گے تو اس میں قدرتی وسائل کا استعمال اسی طرح زیادہ ہوگا اور جب ہم ویسٹ کو تلف کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اگین ہم اس کو کوئی محول دوستی کا ثبوت نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو چاروں طرف ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دیکھیں سرے وسائل نہیں ہیں وسائل کا جو ہے تقسیم وہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے اور یہ ہیومن رائٹس کی حوالے سے بھی کہ ایک کسی ملک میں بوکھے لوگ سوتے ہیں اور کہیں پر ہم لوگ کھانے کو ضائع کرتے ہیں ملٹی نیشنلز جو ہماری چینز ہیں اس میں آپ دیکھیں ان کو ہدایت ہوتی ہیں کہ رات کو جتنا فود پڑا ہوا ہے اس کو ضائع کرتے ہیں اگلے دن میں سرسر شروع کریں اب وہ بیسٹ جو ہے وہ گارویج بن کے ایکوڑا کرکٹ بن کے وہ ضائع ہو جاتا ہے کچھ تنظیموں نے دنیا میں یہ تحریک بھی چلائی ہے کہ وہ جو رات کو ملٹی نیشنل چین ہیں ان کا جو کھانا بچے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن سر اگر اس کو ہم اپنے حوالے سے دیکھیں تو صاف ہوا اور صاف ستھرا پانی اور ایک اچھی صاف ستھری زمین یہ تو ہر شخص کا حق ہے کہ اچھا محول وہ ہر شخص کا حق ہے لیکن ہم اپنے حق سے تجاوز کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو غزب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے محول وہ اس طرح سے دوسرے کو نہیں ملتا جیسے ہم اپنے مکان بنانے کے لیے یا دوسرے کتنے درخت ہم کارتے ہیں فیول کے لیے ہم درخت کارتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ ہمارے ہاں اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بھڑتی جاتی ہے اور مطلب اس کا کیا تدارک کیا جا سکتا ہے کیسے ایک عام شخص جو ہے وہ کاربن ایمیشن کو کم کر سکتا ہے دیکھیں اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو ملک کے کمانین اور پھر ان کمانین کی امپلیمنٹیشن دوسرا ہے کہ لوگوں میں ایک شہور پیدا کیا جائے کہ وہ دل سے ان چیزوں کو برا محسوس کریں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بچے کو ایک بچپن سے ہی تدبیت نہ دی جائے وہ آگے جا کر اس طرح نہیں سیکھ سکتا جس طرح سے وہ ایک بچہ شروع سے ہی اس میں ماحول میں رہے جہاں تک کمانین کا تعلق ہے پاکستان میں ایک لٹرنگ لاج اس کو ہم بولتے ہیں کہ چیزیں چیزوں کو پھیلانے کا کوڑا کرکٹ چلتے چلتے سگلٹ کی ڈبی کو پھینک دینا یا گنڈیریاں کھالک کے پھینک دینا تو یہ آپ کو عام نظر آتا ہے اس پہ کیا کوئی قانون ہے ہمارے ملک میں جو مجھے روکے کہ میں اس چیز کو نہ پھینکوں اور میرے خالے وہ نہیں ہے ہم اس کو انواربنٹ پروٹیکشن ایکٹ میں شامل کرنے لگے تھے کہ لٹرنگ کو کوڑا کرکٹ پھیلانے کو ہم ایک قابل تاظر جنم قرار دے دیں لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوکل ایشو ہے اور لوکل لازمیں اس کو لے کر آئے اب میرے خالے الیکشن بھی ہونے والے ہیں لوکل لیول کے اور اس میں قانون سازی اس طرح کی کی جائے کہ اس کو ایک جنم بنا دیا جائے کہ آپ چلتے پھرتے چیزوں کو اس طرح پھینکیں گے نہیں سر دوسری یہ ہے کہ ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اور باہر گیر تک صاف کرتے ہیں اور سارا کورا نکال کے ہم وہ دوسرے کے سامنے ڈال دیتے ہیں دیکھیں سر آپ دیکھیں قانون تو موجود ہے بعض جگہوں پہ قانون موجود ہے اب آپ کے میں کیپٹل سیٹی کے بات کرتا ہوں بھائی لازمیں بڑا کلیر ہے کہ آپ جب کوئی کنسٹرکشن کریں گے تو آپ ملبا جو ہے وہ اس طرح سڑک کے اوپر باہر نہیں پھینکیں گے لیکن آپ کو نظر آتا ہے اس طرح پڑاوہ ہوتا ہے اور جب کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو پانی کتنا بے دریگی استعمال ہوتا ہے ہم اگر بڑے شہروں میں دیکھیں بڑے گھروں کو دیکھیں تو ان کی جو پانی کا جو استعمال ہے جیسے گارج دھو رہے ہیں گاڑیاں ہیں اور باہر تک جو ہے وہ پانی ہو رہا ہے لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کی نہ شہر کی کوئی ایتھارٹی اس کو روکنے والی ہے نہ اس کو جرمانہ کرنے والا ہے اور پھر آپ کا جو کوڑا کرکٹ ہے جب ہی ہم نے جیسے بات کی اب کتنے شہروں میں کوڑا کرکٹ آپ کی جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کی منسپل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں اگر ہم میٹرو بس نو مہینے میں بنا سکتے ہیں اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نو مہینے کے اندر لیے سب کچھ کر لیا ہم نے فنڈ بھی اس کے لیے رینج کر لیا ہم نے اس کے لیے کمپنیاں بھی مانگوا لیا ہم نے اس کے لیے سب لوگوں کو بھی کٹھا کر لیا تو کیا ہم گاربیج کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے سر پوری دنیا جو ہے وہ گاربیج سے انرشی پروڈیوز کر رہی ہے اور ہم ابھی تک اپنا گاربیج جو ہے اس کو گھروں سے ہی مکمل طور پر کلک نہیں کر پاتے مطلب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے انٹیگریٹڈ سالیڈ ویسٹ مریجمنٹ اس کو بولتے ہیں کہ آپ کلیکشن جو ہے وہ گھروں پہ ہی سگریگیٹ کر لیں دو کلر یا تین کلر کے بیگز جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہو یا گورنمنٹ ہو وہ پروائیڈ کرتے ہیں پہلے ہی شیشے کی چیزیں جو کہ میل ٹیبل ہیں استعمال کے قابل ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے جو کھانے پینے والا ویسٹ ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اب جب وہ کھڑا اٹھانے کے لیے آتا ہے وہ کلر بیک کو دیکھ کے تو اس کے مطابق وہ اس کو لے جاتا ہے اور آگے جا کر پلانٹ کے اوپر اس کو برن بھی کر دیتا ہے اس سے خات بھی بنتی ہے اور یہ چیزیں ہیں مجھے بتائیے اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے اس میں صرف آپ کو ویل چاہیے آپ جب خود فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ملک میں کہ یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک اوپر سے حکمرانوں کی ویل نہیں ہوگی اور جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ اس طرح کے کوئی سسٹم وہ نہیں بن سکتا سر دیکھیں اس وقت ملک کا محول آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ یا پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹاپ لیول پر وہ بنتا بھی ہے وہ ایکزیکیوٹ بھی ہوتا ہے کمپلیٹ بھی ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوں وزیر آلہ ہوں جب وہ کہتے ہیں تو وہ سب چیز بن جاتی ہے اور وہ دنوں میں بنتی ہے صحیح میں وہ نعوذ باللہ وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کون فیہ کون والا تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں جس سے پبلک کو کچھ ریلیف ملے جس سے آپ فنڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں مشکل پروجیکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے لیکن سرے اس میں کوئی عوام کا بھی تو عمل دخل ہونا چاہیے کہ عوام کو بھی تو اتنی کوئی شعور ہونا چاہیے کہ وہ عواموں کے حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ بھئی جو چیزیں نہیں ہو رہی جو ان کی مرضی کی چیزیں ہیں جس پر بلینز لگنے ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں جو شاید ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے اپنے فائدے میں بھی ہوتی ہوں گے حکمرانوں کے آپ نے وین بیس سو پچیس بنائی ہے عوام کو کتنا اس میں شامل کیا آپ نے وین تو بن گئی نا اس وین میں مجھے یہ بتائیے جو سات پلر بتائے گئے ہیں وہاں پر عوام کہاں کھڑی ہے عوام کے منصوبے کہاں پر کھڑے ہیں پانی بجلی گیس یہ چیزیں بنیادی ضرورت ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی صرف ہم بجلی دے دیں گے اب بجلی صرف نہیں چاہیے لوگوں کو ایک صاف سترا محول بھی چاہیے ملکل صحیح اور اس کے لیے آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے آپ کوڑے سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے پلان لگے ہیں کوڑے سے آپ فیول بنا سکتے ہیں لیکن بات ویل کی ہے کہ آپ اپنے نیشنل پریورٹیز میں ان کو شامل کریں اور اس کو پھر فنڈز دیں وقت پر ہم ہم ہیس لیول پہ تو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ریکارڈ ٹائم میں یہ چیز بنا دی ہے کہ آپ انسٹیوشن سے پوچھیں گے کہ ان کو کتنے عرصے بعد پیسے ملتے ہیں اپنی نظام تو کیوں نہیں درست کرتے ہیں کہ یہ فنڈ ریلیز نہیں ہوئے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے آدھا سال تو ہم فنڈ ریلیز میں گزار دیتے ہیں صحیح صحیح اچھا فنڈز کا جہاں تک ہے ریلیز ہونا ظاہر ہے کہ یہ بھی حکمرانوں کی مرزی کے مطابق ہے جہاں پر ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر تو فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں کوئی سب کوئی ایسا بھی میکنزم ہو سکتا ہے کہ جیسے جو شہری سہولتیں ہیں اس کے اندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ محول دوست تحریکیں بھی آتی ہیں کنزپشن پیٹرنز جو ہیں ملٹائی نیشنل چینز ہیں ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھی آپ لوگ جو قدرتی وسائل ہیں ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ ملٹائی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بہت بڑی ایڈورٹائزنگ کی مد میں پیسہ خرچ کرتی ہیں میڈیا کے اوپر پیسہ لگتا ہے اور لیکن ایک طرف یہ صورتحال ہے عوام اگر پہلی بات ہو یہ ہے کہ عوام اس طرح کے چیزوں کے خلاف ماحول دوست تحریک کو تقویت دینے کیلئے لوگ کھڑے نہیں ہوتے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں آتی ہیں تو کیوں ایک ایسی تحریک نہیں بنتی جس میں عوام کی بات ہو عوام کی آواز شامل ہو اور وہ ایک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں جو حکومت کے ہیں اس کا حصہ بنے دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی ہمیں ریالیسٹک ایٹیچیوڈ اختیار کرنا پڑتا ہے کومنسنس اپروچ اس کو کہتے ہیں جب ہم محولیات کے ہم نے پاکستان میں تحریک شروع کی ہم نے سٹینڈرڈ یہاں پر بنانے تھے اور پھر اس کا نفاظ کرنا تھا ہم نے انڈسٹری سے بات کی آپ دیکھیں ان کا ریسپانس کتنا اچھا تھا سٹینڈرڈز اپروو ہو گئے فیڈریشن آف پاکستان چیبر آف کومرس آف انڈسٹری نے خود پروگرام شروع کی انہوں نے اپنے ہاں گرین سیل بنائے اور جگہوں پہ بھی گرین سیل بنے اب آپ کارپوریٹ سیکٹر کو ہم نے بلایا ہم نے کہا جی ہم نے باو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیگ لے کر آنے ہیں آگے ہم نے آٹوموبیل انڈسٹری کو بلائے ہم نے کہا جی ہم نے جو رو ٹو سٹینڈرڈز لے کر آنے ہیں اس کے بعد ہم نے جو رو تھری لے کر آنے ہیں تو جو رو ٹو سٹینڈرڈز آئے اب جب تک آپ فیول گورنمنٹ کی لیول پہ فیول کو ریفائن نہیں فردر کریں گے جو رو تھری نہیں آسکتا تو ریسپانس جو ہے وہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کا وہ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ ان کو ڈیسی ان بیکن میں شامل کریں صحیح اب سوچ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر ریسپانسیبیلیٹی کے بات کر رہے کیا ہم نے کبھی ویسٹ جو جنریٹر ہوتی ہیں جن پروڈٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو کسی ایک ٹیبل پر بلا کر انہیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سسٹم بنائیں مثلا ٹیوب لائٹ ہے اس میں مرکری ہوتی ہے اس میں مرکری ہے تو کیا ہم نے آج تک ان کو بلا کر یہ کہا کہ مرکری کو کلیکٹ کرنے کے سسٹم بنائیں نہیں تو میں بلیم ڈپارٹمنٹ کو نہیں کرتا میں بلیم انسٹیوشنز کو کرتا ہوں جن کو نہ تو وسائل دیے جاتے ہیں نہ ٹیکنیکل ایکسپورٹیز دی جاتی ہے اور پھر ہم اس کے بعد بلیم ڈالتے ہیں عوام پر اور بلیم ڈالتے ہیں ہم کارپوریٹ سیکٹر پر یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو ایندن ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنا محول دوست ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو ایندن ہے اس کی جو کنزمشن ہے وہ کس طرح سے موسمی تغیرات میں اضافہ کا باعث ہے لیتے ہیں ایک بریک موسم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں عالمی یوم محول کے حوالے سے اور آج ہمارے مہمان ہیں فارمر ڈائریکٹر جنرل پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ممتاز مہر محولیات جناب آصف شجاہ خان صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف دوسرے ایشیوز کے حوالے سے اور میں نے کہا تھا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو ایندن کا استعمال ہم کرتے ہیں اس حوالے سے آصف صاحب ہم جو ایندن استعمال کرتے ہیں اس میں لکڑی بھی شامل ہے اگر ہمارے جو غریب لوگ ہیں زیادہ تر تو ہمارے دہی علاقے ہیں اگر ہم پہاڑی علاقوں میں چلا جائیں تو وہاں پر بھی دوسرا ایندن تو ہم ان کو نہیں دے پارے ڈومیسٹک کنزمشن کے لیے اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ درخت کارتے ہیں اور قدرتی جو وسائل ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں دیکھیں اگر آپ فارسٹ ایکٹ کو دیکھیں تو اس میں ایک پروبین ہوتی ہے گزارہ فارسٹ کی کہ وہ گزارہ فارسٹ لگائے اسی لئے جاتا ہے کہ لوگ وہاں سے لکڑی کٹیں اور اس کو سردیوں میں بھی استعمال کریں گرمیوں میں بھی استعمال کریں گزارہ فارسٹ جو ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاں گزارہ فارسٹ نہیں لگا جاتا ہے یا وہ رواز ہی ختم ہوتا جلا جا رہا ہے تو ایک تو اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ گزارہ فارسٹ جو ہیں وہ اویلے بنو تاکہ لوگ لکڑی کو نہ کٹیں جو کہ ایک درخت کی صورت میں استراتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو امپیکٹ اس وقت ماحول میں بنتا ہے وہ ڈومیسٹک امیشن کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ انڈسٹریل امیشنز کا ہے صحیح جیسے آپ کے ہاں ڈیزل ہے آپ کے ہاں فرنس اوائل ہے گیس ہے ان چیزوں کا ماحول پہ بہت بڑا امپیکٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ جو لکڑیاں اور ان کا استعمال ہے ہاں بند کمروں میں جہاں سردی والے علاقے ہیں چترال گلگیت اور ان قسم کے علاقے ہیں وہ انڈور ائر کوالیٹی کا بہت بڑا دخل ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں وہیں پکاتے ہیں وہیں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ہلتھ پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے تو اگر لارجر ایسپیکٹ میں آپ دیکھیں تو وہ ہمارے وہ فیوسل فیول ہیں جو کہ انڈسٹری میں استعمال ہو رہے ہیں اور فرنس اوائل جو ہمارے پاکستان میں اس وقت آبیلیبل ہے اس میں تین پرسنٹ سلفر ہم علاو کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیزل ہے پہلے اس میں ایک فیصد ہوا کرتا تھا سلفر اس کو ہم لوگ نے کلین فیول پروگرام کے تحت پوائنٹ فائی پر لے کر آئے ہیں اب مزید ہمارا پروگرام تھا کہ پوائنٹ فائی سے ہم زیرو پوائنٹ فائی زیرو پوائنٹ زیرو فائی تک لے کر آئے ہیں اور اس کے لئے ریفائنریز میں اس وقت گیجٹس لگائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ڈیزل کی گاڑی ہیں وہ یورو ٹو پہ وہ بھی منتقل ہو جائیں گی سر لیکن مجھے یہ بتائیے ابھی آپ نے بات کی انڈسٹری کی ہماری جو سنت ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے سب سے اگر ہم دیکھیں کراچی میں کیا صورتحال ہے اور فیصل آباد اور اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر ایون اسلامباد کے اگر ہم آئی نائن اور آئی ٹین کے علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہماری جو سنت ہے وہ کس حد تک انوارمنٹ فرنڈلی ہے گیس کی کنزمشن یا فرنس آئل کی کنزمشن یا دوسرے جو آپ فوسلی فیولز کی بات کر رہے ہیں تو کتنی ہے انوارمنٹ فرنڈلی کیا ان کے پاس نئی مشینیں موجود ہیں ہمارے ہاں تو دادا جان نے مشین خریدی تھی اور وہ پوتا جو استعمال کر رہا ہے اور اس کے آنے والے نسلوں کو اس نے وہ ڈیلور کر کے جانی ہے اسی طرح سے دیکھیں آپ نے اسلامباد کے حوالے سے بات کی یہاں پر ایک تو سٹیل فرنسز ہیں جو کہ بجلی پر چلتی ہیں اور اس کے بعد ری رولنگ ملز ہیں جن کے لئے گیس استعمال ہوتی ہے انفرچنیٹلی گیس جب سے کم ہوئی ہے لوگ پول پر چلے گئے ہیں اور کول کا جب وہ دوسرے تیسرے درجے کا کول استعمال ہوتا ہے وہاں پر تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ امیشنز ہوتی ہیں اب کول کا استعمال دنیا میں بہت ڈسکریج کیا جا رہا ہے کول کے پاور پلانٹس جو ہیں چائنہ میں بھی بند ہو رہے ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے سر چائنہ میں بند ہو رہے ہیں ہم تو لگا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تھر سے بھی کوئلہ نکالیں گے امپورٹ بھی کریں گے انڈسٹری کو کول پہ لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے نہیں سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی ڈیمانڈ ہے نا آپ اگر کول پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہی دلیل جاتی ہے کہ ہم تو صرف چار پرسنٹ کول کول ابھی استعمال کر رہے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ چالیس پرسنٹ کول استعمال کر رہے ہیں تو گنجائش ہمارے ہاں کول کی اگر بات کرتے ہیں اس لحاظ سے تو موجود ہے اب بات ہے کہ کیا کلین ٹیکنالوجی میں یہ اس کا استعمال ہوگا جب یہ کول کے پران لگیں گے اس کے لیے انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کریں گے ساہب ظاہر ہے سار آپ انوارمنٹل پرٹیکشن ایجنسی کے ہیڈ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ہم بہت ڈیبیٹ کرتے تھے بڑے لڑائی جگڑے ہوتے تھے ای آئی ایس کے اپروول پہ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کٹن پیس ای آئی ایس کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے اپروو ہو رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں پبلک ہیئرنگز گئی ہیں اب جب سے آپ دیکھیں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں کہاں پر ای آئی ایس جو ہیں وہ اتنے ایفیکٹیو ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پرابلم ہمیں 18th amendment جو constitution میں ہوئی اس کی وجہ سے آئی ہے کہ اس وقت ambiguity ہے تھوڑا grey area ہے کہ جو project ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں یا جز کا impact جو ہے دوسرے صوبے میں آتا ہے اس کی ای آئی اے کون کرے گا سہی مثلا project اگر آپ گوادر میں لگا رہے ہیں تو گوادر کا impact جو ہے وہ کراچی میں اگر آتا ہے تو اس وقت یہ تھا کہ فیڈل گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی تھی اور وہ ایک لیڈنگ رول لیتے تھے جس کو انفرنس نہیں کیا جا سکتا تھا اب تو بہت آسان ہے 18th amendment کے بعد کہ اسی صوبے کی وہی ای پی اے جس کو ایک آرام سے آپ شیٹ اپ کال دے کے اس سے آپ approval لے لکتے ہیں صحیح اور یہ ہوا ہے ہمارے نولیگ میں اور ہو رہا ہے سن لیکن سن مجھے یہ بتائے کہ کونسی انڈسٹری ایسی ہے ہر انڈسٹری سے آپ کے پولوٹنٹس آتے ہیں چلیں ہم اس کو اگر لیکوڈ پولوٹنٹس کو دیکھیں چلیں وہ ایک آپ کا لوکل معاملہ بنتا ہے اس صوبے کا معاملہ بنتا ہے لیکن جب آپ کے ائر پولوٹنٹس جو ہیں وہ تو کسی بھی صوبے میں جا سکتا ہے بلکہ وہ تو گلوبل جو امیشنز ہیں they contribute to it نہیں یہ دونوں میں لیکوڈ بھی آپ دیکھیں دریاؤں میں جاتا ہے وہ بھی ہر صوبے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے اسی طرح ہوا کا بھی تعلق ہے لیکن بات یہ ہے کہ رولز ریگولیشن جو موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اگر انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسیاں نہیں کرتی تو پھر سیول سوسائٹی کا رول آ جاتا ہے ٹربیورلز بنے ہوئے ہیں ہماری سیول سوسائٹی جو ہیں وہ ایڈوکیسی کا رول اپنا ادا کریں جو نہیں ہو رہا سر ہو رہا ہے ابھی آپ صرف اسلامباد میں ابھی میٹرو بسک والا جو صورتحال تھی اس کے اوپر سیول سوسائٹی کی طرف سے پوری کیمپین کی گئی اب وہاں پر جو انوارمنٹل لاؤس ہوا ہے جو سوشل امپلیکیشنز تھی یا جو پرانا جو انفرسٹرکچر جو توڑ کر نیا بنایا جا رہا تھا سارے کے اوپر بات ہوئی لیکن پھر وہی جو ہم تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ جس حکمران نے جو چیز کرنی ہے وہ اس نہیں کر گزرنی ہے نہیں ہاں مجھے یہ بتائی ہے سنتا کون ہے کوئی سیول سوسائٹی کسی انوارمنٹ پورٹ میں جا کے اس نے کہا ہے کہ یہ ای آئی اے کہ جو اپروول ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں مسیں گے اور یہ غلط دی گئی ہے آنسر ایز نو اس وقت جو سیول سوسائٹی ہے وہ پروجیکٹس کے پیچھے بھاگ رہی ہے صحیح تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ پروجیکٹس سے پیچھے جائیں گے وہ تو آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس میں جو انفلینشل لوگ ہیں سر وہ بہت زیادہ شامل ہیں اور سمٹائمز اب تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ آواز جتنی زیادہ کسی پروجیکٹ کے خلاف اٹھاتے ہیں تو انڈ آف دے ڈے یو گیٹ یور پیس او پائے دیکھیں ہم ڈیولپنٹ کے خلاف نہیں ہیں ڈیولپمنٹ نے تو ہونے ہی ہونا ہے میٹرو بسز بھی آئیں گی میٹرو ٹرینے بھی چلیں گی سب کچھ ہوگا بات یہ ہے کہ اس کو سلیکے کے ساتھ کرنا ٹائملی میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹائملی انوارمنٹل ایمپیکٹ اسسمنٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے پروجیکٹ شروع کر دیا اور ایک آئی واش کے لیے آپ ایک ڈاکومنٹ لے کر آ جاتے ہیں جس کے اوپر اپرووال دیں اور اس پر گورنمنٹ بھی جلدی میں آ جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو بھی ای آئی اے بنے وہ وقت پر بنے اور یہ سیول سوسائٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور سیول سوسائٹی کے لیے ہی ہم نے یہ تربونل جو انوارمنٹ تربونل بنائے تھے اس لیے بنائے تھے کہ وہ ہاں پہ اگر ای پی اے نہیں سنتا گورنمنٹ نہیں سنتی تو کم از کم ایک آزاد ادارہ ہو جو کہ آپ ڈریکشن دے سکے گورنمنٹ کو سر لیکن بعض مبالک میں جو انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ یہ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز یہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کے اندر سرکار کے بجائے کوئی ایکسپرٹس لیے جائیں جو انڈیپینڈنٹ ویجن سے دیسیجن میکنگ کریں دنیا میں جو ای آئی اے کا سسٹم ہے وہ ہم سے ذرا مختلف ہے اس میں جو ای آئی اے ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہوتا اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور ای پی اے ان کو پیمنٹ کرتی ہے اس ای آئی اے کی انیلیسز کرانے کے لیے اور اس کے رپورٹ کو اس کے ریکمنڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو بجٹس ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ کوئی ایک خاص ادارہ اس کو اسٹیبلش کر کے ہم اس کی ایک فی دے اب فیس تیس ہزار روپیہ ایک ای آئی اے کی چارج کرتا ہے ای پی اے اس تیس ہزار میں ریویو میں آپ ایکسپرٹ سے تو ریویو نہیں کرا سکتے اور پھر ہمارے ای پی اے میں بھی ایکسپرٹیز کا پرابلم ہے کہ سیکٹر کے ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ وہ ہر سیکٹر کے ایکسپرٹس ہوں ہر پروجیکٹ میں ڈیفرنٹ انوارمنٹل ایشوز آتے ہیں کسی میں وارٹر کے ایشوز ہیں کہیں جنگلات کے باتیں ہو رہی ہیں کہیں لینڈسکرپنگ کے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ایکسپرٹیز یہاں پر نہیں ہے اب آپ یو ای ای پی اے کی دیکھ لیجئے وہاں چھبیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں سنٹرل انڈیا میں تیرہ ہزار لوگ ہیں جو کہ سنٹرل ای پی اے میں کام کرتے ہیں اور پاکستان کے جو ای پی اے ہیں ہمارے ہاں پانچ لوگ ہیں جو کہ ہمارے فیڈل ای پی اے میں کام کرتے ہیں تو یہ فرق تو ہے نا اب یہاں پر جب تک آپ تھوڑا اس میں فنانشل ہلپ نہیں دیں گے اداروں کو وہ آگے نہیں چل سکیں گے سر واپس آتے ہیں ہم بات کر رہے تھے فیول کی ہم نے انڈسٹرل فیول کی بات کر لی لیکن ہماری جو ویکلز ہیں ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ کتنی زیادہ تعداد میں بڑھتی جا رہی ہیں بینکوں نے کنزیومر اسم کی جو بات کر رہے تھے کنزیومر پروڈیکٹس کو اتنا پرموٹ کیا کہ اب سڑکوں پر گاڑی چلانے کی جگہ نہیں ہے اسی لئے تو میٹرو لے کر آیا میٹرو تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم تو امپلیکیشنز کی بات کر رہے تھے جو سوشل امپلیکیشنز ہیں فینانشل امپلیکیشنز ہیں یا انوارمنٹل امپلیکیشنز ہیں اس طرح کے بڑے پروڈیکٹس کی ان کو بڑے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اور محول دوسری کی بنیاد کے اوپر دیکھا جانا چاہیے وہ تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن ایک گاڑی جو ہے وہ تو انڈویشل کا معاملہ انفرادی معاملہ ہے تو اب وہ کس طرح سے اپنی جو کنزمشن ہے پیٹرول کی ڈیزل کی فیول کی وہ کیسے کم کرے اور وہ کون سے اقدامات ایسے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو اتنی زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر نظر آتی ہیں وہ ان کی جو اندن کی کنزمشن ہے وہ کم ہو اور کاربن ایمیشلز کم ہو اسی لیے تو ہمارا جو انمارمنٹ کے پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ ایک تو کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹنٹن کیا جائے دوسرا یہ تھا کہ گاڑیوں کی شیئرنگ کی جائے اب ہر گاڑی انڈیویجل جو ہے ایک گاڑی میں آنا اس سے نمبر آف ویکل بھی بڑھتی ہیں اس پہ آپ کا اخراجات بھی بڑھتی ہیں اگر آپ پول کرنے گاڑیاں جو دنیا میں ہو رہا ہے تو اس سے کنزمشن بھی کام ہو جائے گی اور اس میں دوسری بات جو بڑی اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سکولوں کی بسز ہمارے ہاں سکولوں کو اجازت دیتے ہیں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا کیا نظام ہے صحیح آپ ایک ایسا گورنمنٹ پالیسی اختیار کر لے کہ جس سکول کے پاس بس نہیں ہے اس کو وہاں پہ لائسنس پرتے ہیں سکول کا ٹھیک یہ ذمہ داری ہو سکول کی کہ بچے کو سیفلی لے کر آنا اور سیفلی گھر پر پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے اپنی انڈیویجل گاڑی میں جا رہے تو یہ معمولی سے وہ اقدامات ہیں جس پہ حکومت کا کوئی خرچہ نہیں آتا بلکل صحیح بات ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا یہ تو انفرادی بل بھی تو ہونی چاہیے اب میرا اپنے پروسی کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ ہم عام زندگی کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر گاڑی کا شیئر کرنا یا اسرہ کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا کچھ مشکل نہیں آتا ہے دفتری لیول پہ تو ہو سکتا ہے دفتری لیول پہ تو بلکل ہو سکتا ہے انڈریکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کیا جا سکتا ہے مقصد یہ کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ کرنا چاہیے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو جنہوں نے گاڑی پول کی ہو میں خود کرتا ہوں جی میں اور میرا پروسی جو ہیں وہ صبح کو میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں اپنے بھی اور ان کے بچوں کو بھی اور پھر واپسی پہ ہمارے پروسی جو ہیں وہ ہم دونوں گھروں کے بچوں کو جو ہیں دیکھیں لہور میں بڑا اچھا کسی انجیو نے وہ کام کیا میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون نے کوئی نئی ٹائپ کا رکشہ لے کر آئے ہیں اور وہ اس میں خواتین کو الگ آپ کیا جا سکتا ہے تو یہ سوسائٹی کا ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے ہر چیز ہم گورنمنٹ پر چھوڑ دیں تو وہ مشکل ہوتا ہے آسوش شاہ صاحب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہ جو اندھن کی کنزمشن ہے جو انڈسٹریل بھی ہے اور انفرادی سطح پر بھی ہے یہ کس طرح سے یہ کاربن ایمیشن جو ہیں یہ کلائیمیٹ چینج میں کانٹریبوٹ کر رہی ہیں گلوبل وارمنگ کیا ہے کلائیمیٹ چینج کا ایمپیکٹ کیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے دیتے ہیں چھوٹی سی بریک موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں تھے اندھن کی کنزمشن کی اور ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ اندھن کی جو کنزمشن ہے یہ کاربن ایمیشنز جو ہیں یہ کس طرح سے گلوبل وارمنگ کو بڑھا رہی ہیں اور کس طرح سے کلائیمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کو ایمپیکٹ کر رہا ہے آسیو شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے اندھن کی تو آلٹی میٹلی یہ کاربن ایمیشنز جو ہیں یہ تو ہوا میں مولک رہتی ہیں کنسنٹریشن کاربن ایمیشنز کی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور سارا جو اہل علم طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کلائیمیٹ چینج کے ساتھ دیکھیں جب ہم کاربن ایمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چار گیسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک تو کاربن ڈا ایکسائیڈ ہے ایک میتھین ہے جو ہمارے گھروں میں سوئی گیس کے طور پر جس کو ہم پہچانتے ہیں تیسری ہے نائٹروجن ڈا ایکسائیڈ اور چوتھی ہے کلورو فلورو کاربن جس کا ایمپیکٹ ایک الگ اوزون لیئر کے بارے میں بھی ہے لیکن اس کا یہ ایمپیکٹ بھی ہے کاربن ڈا ایکسائیڈ جو کہ ابھی تک ریسیچرز نے وہ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ دنیا میں 60% کاربن ڈا ایکسائیڈ گیس کا ایمپیکٹ ہے اور باقی 30% جو ہے وہ میتھین کا بھی ہے میتھین کو اگر آپ ان ٹرمز آف کاربن ڈا ایکسائیڈ ایمیشن کے حوالے سے گرینا اوز گیسز کے حوالے سے دیکھیں تو اکیس گنا اوز کا ایفیکٹ زیادہ ہے اور میتھین میتھین جو ہے وہ نہ صرف گیسز اس طرح سے نکلتی ہے بلکہ چاول کی فصلیں جو ہیں اس سے بھی میتھین نکلتا ہے تو یہ ہر ملک نے انونٹری بنائی ہے کہ جی اس کو دیکھا جائے ہمارے ملک میں بھی انونٹری بنائی گئی ہے دوہزار آٹھ میں اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا گیا ہے جس سے یہ پتہ لگی ہے کہ ہم ہماری ایمیشن جو ہے وہ تقریباً دنیا کی ایمیشن کا ایک فیصد سے بھی کم ہے صحیح تو اس لحاظ سے ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے لیکن ایمپیکٹ کے حوالے سے ہمارے اوپر بہت بڑا اس کا ایمپیکٹ آ بھی رہا ہے اور آنے والا بھی ہے جرمن واش ایک انجیو ہے جو کہ کلائمٹ چینج پر ریسائش کرتی ہے انہوں نے دنیا کے ممالک کو لسٹ بنائی ہے اس میں پاکستان پہلے ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے جس کے اوپر محولیات کا جو ایمپیکٹ ہے جو اثر ہے وہ زیادہ ہوگا سر جی کس وجہ سے زیادہ ہے مطلب ہمارے ہاں انفرسٹرکچر نہیں ہے لوگوں کو اگاہی نہیں ہے مطلب کیا وجہ کیا ہے کیوں ہم دنیا کے دس ممالک میں ہیں جو سب سے زیادہ جنس کے اوپر ایمپیکٹ ہو رہا ہے کلائمٹ چینج کا دیکھیں اس میں جو موسمیات ہیں جس کو آپ کلائمیٹ کہتے ہیں اس میں بہت سارے پیرامیٹرز آ جاتے ہیں اس میں ٹیمپریچر آ جاتا ہے سمندر کا بھی کوسٹل ایریاز کا بھی اور پھر اس میں آلریڈی آپ کے ہاٹ ممالک ہیں اس میں ایمپیکٹ زیادہ فیل زیادہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہم جو ہیں یہ کوئی لوکلائز ایفیکٹ نہیں ہے ہم ریجن کی بات کرتے ہیں اگر آپ پاکستان پہ دیکھیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کمپیوٹر موڈلز میں کہ ایک چھوٹے سے ایریا کے اوپر اس کا ایمپیکٹ دیکھا جاتا ہے یہ ریجنل دیکھا جاتا ہے ہمارے گلیشرز ہیں یہ میلٹ کریں گے ہونے چاہیے ہم ان ڈیمز کو پولٹیکل ایشو بنا لیتے ہیں وہ کہتا ہے میرے علاقے میں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیمز کو بخ گزرتا جا رہا ہے بلکل صحیح میں سر سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جان بوچ کر ان کو ایشوز بنایا جاتا ہے کچھ ذاتی مفادات کے تحت یا کچھ شیاسی مفادات کے تحت ورنہ تو میرے خیال ہے کہ اگر سب کو معلوم ہو کہ اس کا محول کے اوپر کیا فائدہ ہے اور اس میں لوگوں کو کیا فائدہ ہے تو کیا یہ لوگ عوام کو ورغلاتے نہیں ہیں یہ میرے خیال ہے اس کے اوپر اگر ان سب کا کنسسس دیشتر سے گورنمنٹ نے ایک پولیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ سب پولٹیکل پارٹیز کو بھی کٹھا کرتے ہیں عوام بیٹ کے کنسسسس سے جو بھی ہوتا ہے کوئی امیڈمنٹ کرنی ہے تو وہ کر لیں یہ ٹائم ہے کیا ہم کرنے ویسے تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں بہت لیٹ ہیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور ہم سارا پانی جو ہمارے فلڈز آتے رہے ہیں وہ ہم نے ضائع کر دیا ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف مائل کریں ہمیں شائنس نہیں دکھانے چاہیے کہ کالا باغ دیم کوئی گالی کے طور پر ہے یا کچھ ہے بیٹھیں اس کا نام بدل دیں اس کا نام کچھ اور کر دیں لیکن فر گاٹ سیک ریزر وائر بنائیے نے تو یہ قومیں تباہ ہو جائیں گی سر دوہزار دس کے اور گیارہ کے جو سلاب آئے تھے وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بستی کی بستیاں جو ہیں وہ اجڑی ہیں شہر کے شہر اجڑے ہیں سر آپ کراچی کو دیکھ لیں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں پانی نہیں ملتا ہے یہ آپ گراؤنڈ وارٹر پر سارا اس وقت سٹریس ہے گراؤنڈ وارٹر آپ کا کی میں شروع کی جائیں وارٹر ری چارجنگ کی شروع کی جائیں ریزر وائر بنائے جائیں یہ وارٹر سیکٹر ہمارے لیے سروائیول ہے آگے جا کے ہماری اگری کلچر کا داروما دار اسی پر ہے ہم نے آگے اس کو لے کر جانا ہے کہ جو وقت آنے والا ہے آپ دیکھئے میں آپ کو چھوٹے سی مثال دوں کہ اگر پوائنٹ فائیو ڈگری سنٹی گریٹ ٹمپریچر پوائنٹ فائیو کیا ہوتا ہے بہت کم ہے بہت کم ہے آدھا ڈگریہ کا ٹمپریچر کام بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اگری کلچر کی پروڈکشن پانچ سے پندرہ پرسنٹ کام ہو سکتی ہے ہمارے جو بارش ہے وہ تین سے دس پرسنٹ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ سمندر کے ٹمپریچر جو ہے بڑھتا ہے اس سے بخارات اور بڑھتے ہیں صحیح پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریورز میں فلو بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپپریشن چارجز وہ بڑھ جاتا ہے ریٹ اس کا وہ کم ہو جاتا ہے اور فارسٹ فائر میں اضافہ ہو جاتا ہے دو سو سے چار سو پرسنٹ انہی امپیکٹس کو آپ سامنے رکھیں پریڈکشن دی جا رہی ہیں اور اس طفح کی جو یونیٹی نیشنز کی ریپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل پینل کلائیمٹ چینج کی ریپورٹ آئی ہے نووہ کی ریپورٹ ہے ناسا کی ریپورٹ ہے اس میں کنفرم بات کی گئی ہے کہ یہ کلائیمٹ چینج یہ ہو رہا ہے پہلے کچھ امیگویٹی تھی وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ انسانی جو ایکٹیویٹیز ہیں انسانی عمل ہیں اس کی وجہ سے محول میں تبدیلی آ رہی ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس محول میں کیسے رکھنا ہے جسے میں نے کہا ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس ماحول جو آگے بنے گا اس میں ہم نے آپ کو کیسے سروائیو کرنا ہے کلائیمٹ چینج پولیسی بنی ہوئی ہے سٹیٹیجی که ڈرافٹ بنا ہوا ہے پریکٹیکالی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سر لیکن اب جو حکومت ہے منسٹری ہمارے پاس موجود ہے اتنی بڑی منسٹری ہے اس میں کتنے کلائیمٹ چینج کی ایکسپرٹس ہیں تو پھر کلڑکوں کو فارغ کرنا چاہیے مشاید اللہ خان صاحب کو اس کے اوپر پھر ایک سٹانس لینا چاہیے کہ جو لوگ ایکسپرٹس لے کر آئیں اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں میں ہیں جو جو پولیسی اپرووڈ ہے اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو ان کو پھر فارغ کر دینا چاہیے ایک ہائی لیول امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے چار سال کے بعد اس کی میٹنگ بلائی جاتی ہے چار سال کے بعد جب سے کلائیمٹ چینج پولیسی اپرووڈ ہوئی ہے صرف ایک کمیٹی کی میٹنگ یہ ہمارے ہاں دل ہے کیا ہمیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے لیے تھارجی میں ہم جو آنے والا اتنا گھنبیر ٹائم ہے اس میں جس میں ذرات کا بھی امپیکٹ ہے جس کے اندر ہمارے وارٹر اینڈ پار والے بھی شامل ہیں جس کے اندر ہمارے سوشل لائف بھی ہے ہمارے وائیڈ لائف بھی ہے اس پہ امپیکٹس ہیں ہم اس کو کیسے کریں گے بہت زیادہ ہاتھ کے بند کرنے سے مسائل تو نہیں ہلوتے بلکل صحیح بات ہے اور کوئی پرویکٹیو ایکشن اب منسٹری سے بات کرو پہلے ان کے ہاں مجھے یاد ہے میں منسٹری کا بہت پرانا اس میں رہا ہوں آٹھ سو ملین بجٹ ہوا کرتا تھا وہ کم ہو کے پانچ سو ملین تک آ گیا پانچ سو ملین سے پہ چھپن ملین پہ آ گیا اور پچھلے سارے ان کو چھپیس ملین ملائے سر لیکن اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یون ڈی پی کے پروجیکٹس بھی تو آ رہے ہوتے ہیں پروپوز نے کون بنائے نہیں لیکن ابھی بھی سات پروجیکٹ رن کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا بھی نہیں سمجھتے جتنا پیسہ ملٹائی نیشنل اداروں کے ذریعے سے پاکستان میں آیا جو پروجیکٹس بنے وہ پروجیکٹس صحیح طور پر سرکار کے لوگوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیے سر بات یہ ہے پروجیکٹ جن کا ہوتا ہے وہ وہی رن کرتا ہے اگر ایک انجیو آپ کے پاس دس ملین ڈالر کا پروجیکٹ بنا کر آئی ہے تو کیا ایمپلیمنٹیشن آپ کو دے دے گی وہ لیکن آپ کے سپر ویرنٹ ہوتی ہے نا سر آپ جیف کا دیکھ لیجئے گلوبل انوارمنٹ فیسلیٹی اس پہ بہت پیسہ تھا دس ملین ڈالر کا پروجیکٹ بنا آئی ایو سی نے ایمپلیمنٹ کیا دس ملین ڈالر کا ایک اور پروجیکٹ بنا ڈیوڈیوی ایف نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا وزارت نے کون سا کیا نام ان کا ضرور دستخط وہ ضرور کرتے ہیں اس میں نہیں جب وہ دستخط کرتے ہیں ایک سرکاری آفیسر کے طور پر جب آپ سائن کرتے ہیں تو آپ اس کی مانیٹرنگ ایویویشن اور سپریویجن کیوں نہیں کرتے آپ سرکار کیوں نہیں کرتی بات تو یہاں جاتی نا کہ کتنی افیکٹیفنس ہے اس پروجیکٹ میں آپ کی اگر آپ انہی کے خرچوں میں جاتے ہیں باہر جا کے میٹنگ کے کانفرنسے کریں گے تو پھر آپ ان سے پوچھیں گے کیسے یہ خرچہ کہاں پہ گیا ہے بات تو یہی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو فوری طور پر اس کے ری سٹکچرنگ کریں اس کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کو انجیکٹ کریں پروجیکٹ فارمولیشن پر خاص توجہ دیں کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت پیسہ ہے بہت فانڈز آویلیبل ہیں اور ہم ویل میس دی بس اور اس کے بعد پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے جیسے کہ ہم ویسٹ مرنیجمنٹ میں کھڑے ہیں سر مجی یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ حالانکہ یہ گلوبل فنومینا ہے لیکن امپیکٹ تو اس کا لوکل ہے ہمارے پہاڑوں کے اوپر گلوف کا جو امپیکٹ آرہا ہے اس کی وجہ سے بستیاں آرہی ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو کوئی ایسے میریز بھی ہیں کہ جو عام عبادی ہے اس کو کیسے بچایا جائے سر آپ کے ہاں فلڈ منیجمنٹ آپ کے پاس فل فلیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میرے بچپن میں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بند مضبوط کیے جاتے تھے اب توڑے جاتے ہیں تو وہ ایک آیا کرتا تھا کہ بند مضبوط کے لیے میں پوچھا کرتا تھا لوگوں نے بند کیا سے مضبوط ہوتے ہیں صحیح وہ چیزیں ختم ہو گئیں ہمارے ہاں ہم اب کیئرلیس ہو جاتے ہیں جب فلڈ آ جاتا ہے پھر ہم بوریاں ڈال رہے ہوتے ہیں نہیں لیکن وہ تو آپ نے دیکھا کوئی سیاسی بنیاد کی اوپر اپنا علاقہ بچانے کے لیے یا کسی بند بند توڑے بھی تو جاتے ہیں یہ کیا فینومنہ ہے وہی نا اگر بند آپ نے صحیح پلان کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کو وقت آنے پہ اب نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی بنائی گئی تھی صحیح بہت اچھی طریقے سے اس کو ایک منڈیٹ دیا گیا کہ آپ اس کو پاکستان میں جو بھی ڈیزاسٹر آئے گا آپ اس کو ڈیل کریں گے اور ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ کلائمیٹ چینج کے جو ڈیزاسٹر آ رہے ہیں سائیکلونز ہیں پھر ارتھکوئک کے حوالے سے بھی ان کو رول ان کا بن گیا اب جو ہی ایٹینتھ امنمنٹ آئی تو آپ نے کہا جناب آپ کا رول تو اب زیرو ہے یہ کام آپ پی ڈی ایم اے کو دے دیں صبحی اداروں کو دے دیں تو نے کہا اب نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ فاری بیٹی ہے نہ پی ایم ڈی اے کے وہ پاس اتنے وسائل ہیں نہ کوئی امرجنسی فنڈ بن چکا نہ سوبائی سطح پہ اور نہ فیڈل لیول پہ جب آ جاتا ہے کوئی کلائمیٹی آتی ہے اس وقت سوچتے ہیں کہ جی پیسے کہاں سے لیں میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں کہیں سے فنڈ نکال رہے ہوتے ہیں یہ کون سا دیزاسٹر منیجمنٹ ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پچھلے فلٹ آئے ہیں ہمارے دوہزار گیارہ میں دوہزار دس دوہزار گیارہ میں موبائل کی لائٹیں جلا جلا کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ برن کے اوپر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم امرجنسی لائٹس بھی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس صحیح تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیریسنس میں کہتا ہوں جہاں ایکٹیو ایجنڈا پہ ڈالیں اور اس کو ایک ایسے سیکٹر لیں ایک نومک سیکٹر لیں دیکھیں الٹیومیٹلی لاس کس کا ہے گورنمنٹ آ پاکستان کا گورنمنٹ آ پاکستان کا ہے اور پاکستان کے لوگوں کا ہے سر لیکن کلائمیٹ چینج کا ایمپیکٹ ہم بات کر رہے تھے فصلوں کے اوپر بھی بہت سیاد ہے کون کون سی فصلیں ایسی ہیں جو کلائمیٹ چینج ایمپیکٹ کی بنیاد کی اوپر چو ہے وہ اس کی جو کراپ ہے وہ کم ہوتی جائے گی سب سے پہلے گندم اس کا مطلب بھوکیں ماریں گے ہم جی اب آپ نے کیا کرنا ہے منسٹری آف ایگری کلچر جو کہ اب فوڈ سکیورٹی کے نام سے ہے اس کو وہ ویرائٹیز لے کر آئیں جو کہ کم سے کم پانی لے اور جو تھرمل شوق پرداشت کر سکے یہ دنیا میں ہو رہا ہے میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا صحیح یہ ٹائم ہے کہ ہم انگرارٹیز کو انٹردوس کروائیں ایکسپریمنٹس کریں اور اس کو آگے بنائیں اسی طرح ہمارے جو دوسری کارٹن کی کراپ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے لے کر آنا ہے آپ اس طرح دیکھیں اگری کلچر گروہت آپ کی نہیں ہوئی اتنی اچھا سر جب ہم کراپس کی بات کرتے ہیں تو صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں ایک لحاظ سے اپنی فصلیں انڈویشنز جو ہیں وہ بھی آزاد ہیں کوئی بھی فصل اگائیں لیکن جہاں پر پانی کی کمی ہے جیسے سن کے علاقے میں پانی کی کمی ہے لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وارٹر انٹینس کروپس ہیں وہ لگائی جاتی ہیں پھر اس کے لئے پانی مانگا جاتا ہے اسی طرح تو بلوچستان ہمارا جو اتنی بڑی زمین ہے وہ فارق پڑی ہوئی ہے کیا ہم ان بلوچستان کی زمین کو کیا آباد نہیں کر سکتے کیا ہم انفرادی سطح کے اوپر لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ جو وارٹر انٹینس کروپس ہیں وہ نہ لگائیں سر دیکھیں ایٹین تھ ایمنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پیدر آزاد چھوڑ دیں نیشنل پالیسی ہر صورت میں اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کریں اس میں پلاننگ کا بھی دخل ہے اس کے اندر ہمارے فیڈر گورنمنٹ ادارے ہیں ان کو کچھ تھوڑے سی ٹیت دینے چاہیے اب دیکھیں اوبرال ڈریکشن اگر آپ نیشنل نیول پہ نہیں دیں گے تو ہر کوئی اپنا کرے گا وہ بات بنتی نہیں ہے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو وہ پانی کی کنزمچن والی فصلیں لگا رہے ہیں پھر پانی کا رونا بھی رویں گے رویا جاتا ہے تو کچھ نیشنل ڈریکشن جو ہے وہ ضروری ہے بہت شکریہ آصف شوریہ خان صاحب بات ہم کر رہے تھے عالمی جوام میں محول کے حوالے سے اور محول سے ہوتی ہوئی بات جو ہے وہ قدرتی وسائل کے استعمال اور بے دریغ استعمال اور کڑا کرکٹ اور کچھرا جو ہے ویسٹ کا جو ہے ایرریشنل تلف کرنا جو ہے وہاں تک گئی اور پھر کلائیمٹ چینج پہ بھی ہم نے بات کی اور آخر میں بات جو ہے وہ اس نکتے پر ختم ہوتی ہے جیسے کہ آسوشیہ خان صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ حکومت کی ویل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ہاں قومی پالیسیز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس کا جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اور صبحی خودمختاری کی بات کرنا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے لیکن ایک جو نیشنل کاؤس ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ پورے بھائیچارے کے ساتھ قومی جو ابجیکٹیوز ہیں نیشنل ابجیکٹیوز ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے ہمارا ایک ہونا ضروری ہے اور آج ہمیں یہ تجدید اہد کرنا چاہیے کہ ہم محول کی بقا کے لیے اپنی بقا کے لیے ایک ہو جائیں گے موسیقی